پہانے کی شروعات ہوتی ہے سن 1923 جہاں دو بچے ایک پلین میں کھیل رہی ہوتے ہیں جن میں ایک کا نام ریف ہوتا ہے اور دوسرا اس کا بہت اچھا دوست تھا دونوں اپنے کھیل میں یہ سمجھ رہی ہوتے ہیں جیسے وہ پہلے جنگ میں ہیں اور جرمنز کو مار رہے ہیں تب یہاں ریف کے دوست کے ڈیڈ اپنا پلین لے کر آتے ہیں ان کی جانے کے بعد یہ دونوں اس پلین میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن تبھی کھیلی کھیل میں گلدی سے ان سے وہ پلین چل پڑتا ہے اور تھوڑا تھوڑا ارنے لگتا ہے کچھ دور جانے کے بعد وہ رک جاتا ہے یہ دیکھ ریف کے دوست کے ڈیڈ وہاں آتے ہیں اور اپنے بچے کو اس حرکت کے لیے مارنے لگتے ہیں تب ریف اپنے دوست کو بچانے کے لیے اس کے ڈیڈ پر حملہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے انکل آپ بہت ہی گندے ہیں دشمنوں کی طرح انہیں جرمنز کی طرح اس پر اس کے ڈیڈ کہتے ہیں نہیں میں جرمن نہیں ہوں بلکہ میں پہلی جنگ میں جرمنز کے خلاف لڑا تھا وہ بھوکی برا منظر تھا لاکھوں لوگوں کی جان چلی ہے یہ کہنے کی بعد وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں یہ ہاں ریف کا دوست اسے کہتا ہے تم میرے بہت اچھے دوستو میری ہمیشہ حفاظت کرتے ہو وقت گزرتا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں سن 1941 یہ وہ وقت تھا جب دوسری جنگ شروع ہوئی تھی جرمن نے یورپ پر حملہ کر دیا تھا لیکن امریکہ ابھی بھی اس جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا ریف اور اس کا دوست اب بڑی ہو چکے ہیں وہ ائر فورس میں پارلٹ ہیں ریف کو ان کا میجر بلاتا ہے اور بتاتا ہے بیٹش نے تمہیں ائر فورس میں جنگ میں شامل کرنے کے لیے چل لیا ہے اب یہ تمہاری مرضی ہے اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ آج نہیں تو کل ہمیں بھی اس جنگ میں اٹھنا پڑے گا جس کے لیے مجھے بہت سارے پارلٹس کی ضرورت ہوگی اور یہ میرا فرض ہے اگر میں چاہوں تو تمہیں روک سکتا ہوں لیکن میں نے یہ تم پر چھوڑ دیا ہے تم چاہوں تو جا سکتے ہو اس پر ریف بولتا ہے سر اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں میجر کہتے ہیں اگر میں ہوتا تو میں تو جاتا بریٹین کے لیے اور اب ریف بھی جانے کی تیاریاں کرنے لگتا ہے اصل میں جرمنی کی لیڈر نے لگاتار یورپ پر حملہ کر کے اسے کمزور کر دیا تھا وہ یورپ پر حاوی ہو گیا ہوتا ہے اسی لیے بریٹیش امیڈکا کے پارلٹس کی مدد چاہتے ہیں اب جم بریٹین کی دوست کو پتا چلتا ہے کہ وہ بریٹین کے لیے جنگ بھی لینے جا رہا ہے تو اسے بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس جنگ میں جانا کسی طرح سے کالی نہیں ہے تو اسے نراض دیکھ کر ریف کہتا ہے میں بہت جل پچیس کا ہو جاؤں گا اور تب یہ لوگ مجھ بس فائٹ کا ٹیچری بنا کر رکھ دیں گے لیکن میں ایک فوجی بنا چاہتا ہوں اے فورس کے لیے لینا چاہتا ہوں اسی لیے میرے دوست سمجھنے کی کوشش کرو مجھے جانا ہی ہوگا جس کے بعد ریٹ میڈیکل ٹیسٹ کے لیے جاتا ہے جو جب میں جانے سے پہلے ہوتا ہے جس میں پورے جسم کو چیک کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں یہ میں نظر پر چیک کی جاتا ہے اور اسی طرح کے الگلگ چیک اپ اور ریف کو ایک ایسا مسئلہ تھا جس میں اسے پڑھنے میں مسئلہ ہوتا تھا اور جب اس کی باری آتی ہے نظر چیک کروانے گی تو وہاں ایک میرس بیٹھی ہوتی ہے جس کا نام ایولین ہوتا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ اسے پڑھنے میں مسئلہ ہے وہ بتا دی ہے کہ میں بہت تیز نظر کی ضرورت ہے لیکن تمہیں یہ مسئلہ ہے اس لئے میں تمہیں پاس نہیں کر سکتی ریف بولتا ہے مجھے صرف پڑھنے میں مسئلہ ہے اس کے علاوہ میں یہ نظر اتنی تیز ہے کہ تیز بھاگتے ہوئے کرگوش پر بھی نشانہ نگا سکتا ہوں اب اس کا جنون اور شوق دیکھ کر وہ اسے میڈیکل ٹیسٹ میں پاس کر دی دی ہے اب ریف پہلے یہ نظر میں ایولین کو پسند کرنے لگا تھا وہ اس بارے میں اسے بتا ہی دیتا ہے اس کے بعد دونوں ہی دوسرے کو پسند کرنے لگتی اور ایک ساتھ بہت سوق گزارتے ہیں یہاں ریف اسے بتا دیتا ہے کہ کل میں جنگ پر جا رہا ہوں اور میں لڑوں گا گریڈن کی طرف سے یہ سن کر ایولین کافی حیران ہو جاتی ہے کیونکہ اب سے پہلے اسے نہیں پتا تھا کہ وہ جنگ پر جانے والا ہے ایولین کہتی ہے وہ تمہیں کیسے زبردستی جنگ پر اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے جس پر ریف کہتا ہے مجھے کوئی سبردستی نہیں لے جا رہا میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں اگر میں چاہتا تو رکھ جاتا مگر میں جانا چاہتا ہوں میں اپنی پوری زندگی میں اس وقت کا بھی سبر سے انتظار کر رہا تھا میں لڑنا چاہتا ہوں میری خواہشک فوجی بننے کی ہے جس کے بعد وہ جنگ پر چلا چاہتا ہے اب امریکہ کے پریزیڈن کہتے ہیں آخر کب تک ہم یہ ڈراما کرتے رہے ہیں جوڑ بول دے رہے ہیں کہ دوسری جنگ نہیں ہو رہی جبکہ وہ تو شروع بھی ہو چکی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی جنگ میں حصہ لیں اور اپنے پڑوسی ملکوں کی مدد کریں لیکن ان کی ساتھ پر باگیٹی مرازی نہیں ہوتی وہ لوگ ان سے کہتے ہیں دشمن جنگ کا سمان بنا رہا ہے جیسے ٹینکس اور بومز اور ہم کیے بنا رہے ہیں فریچ ہمارے پاس تو تلحال کوئی بھی تیاری نہیں ہیں جنگ کی اس لئے ہم چاہ کر بھی جنگ میں نہ تو شامل ہو سکتے ہیں اور نہ پڑوسی ملکوں کا ساتھ دے سکتے ہیں ادھر جپان امریکہ سے پریشان ہوتا ہے کیونکہ امریکہ نے انہیں تیل دینا برم کر دیا ہے جپان کو تیل کی ضرورت ہے کیونکہ ان کے پاس صرف اتنا ہی تیل ہے جو یہ صرف اٹھارہ مہینوں تک سمال کر سکتے ہیں جپان کا لیڈر کہتا ہے وہ وقت آ گیا ہے ہمیں امریکہ پر حملہ کرنا ہوگا ان کی حملہ ہم اچھانک کریں گے ہم ان کی میری پر حملہ کر کے ان کی جہازوں کے گروپ کو اڑا دیں گے اور اس پوری جگہ جس کا نام پرل ہاربر ہے اسے تباہ کر دیں گے ادھر جنگ میں ریف اپنا پلین اڑا رہا ہوتا ہے بہت سارے دشمنوں کی جہازوں کو وہ مار بھی لیڑاتا ہے اور ساتھ ساتھ ایبلن کو خط بھی لکھتا رہتا ہے اب دونوں دور ہوتے ہیں اس لئے انہیں دوسری سے بہت پیار ہو جاتا ہے ریف اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں ہر قدم پر خطرہ ہے پرسوں جن دو پالٹس کے ساتھ میں نے کھانا کھایا تھا آج بھی اس دنیا میں نہیں رہی شریعت ہو گئی ہے اور اب خطرہ ریف کی ساتھ بھی منٹلانے لگتا ہے وہ جب جنگ کی لیے جاتا ہے تو دشمن اس کی پلین پر بھی بہت سارے گولیاں مارتے ہیں جسے اس کے پلین میں آگ لگ جاتی ہے وہ تباہ ہونے لگتا ہے تباہ ہونے کے بعد سمندر میں جاتے گرتا ہے اور کہیں کھو جاتا ہے جسے سب یہ مان لیتے ہیں کہ ریف مر چکا ہے ایولین کو یہ خبر دینے کے لیے ریف کا دوست جاتا ہے چونکہ جانے سے پہلے ریف نے اپنے دوست کو یہ کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ خبر جا کر تم ایولین کو دینا تاکہ اس مشکل وقت میں اس کا دوست اسے سباہ لے اور سہارہ دے اس کی موت کی خبر سنکر ایولین کافی ٹوٹ جاتی ہے اور دکھی ہوتے ہوئے رونے لگتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی یادوں کو مٹانے لگتی ہے کیونکہ اس کے دوستوں نے اسے کہا تھا کہ سب کچھ بلا کر تمہیں آگے بڑھنا چاہیے ساتھ ہی ساتھ ریف کا دوست بھی اسے پسند کرتا ہے وہ اس کی زندگی میں آنا چاہتا ہے اور کیونکہ ایولین کو بھی آگے بڑھنا تھا اس لئے دونوں ایک دوسرے کی یہاں تک کی تصویریں بھی اپنے پاس ہی کٹھا کر لیتا ہے جس سے انہیں پتا چل جاتا ہے کہ پانی میں کون سا جہاز کہا ہے اور دو اور امریکہ کا دھیان بٹکانے اور انہیں گمراہ کرنے کے لیے وہ الٹے الٹے میسجز بھی پیشتا ہے اب امریکنز میٹنگ میں تھے اور انہیں کہیں نہ کہیں اس بات کا تو پتا تھا کہ جیپان کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ پرل ہاربر پر ہمنا کرنے کی تیاریں بھی کر چکے ہیں پھر ایک رات اچانک سے ایبلین کے سامنے ریف آجاتا ہے جی ہاں بلکل ریف کیونکہ وہ مرا نہیں تھا ابھی بھی زندہ تھا اسے دیکھ ایبلین کافی حیران اور چسپاتی ہو جاتی ہے وہ اس سے کہتی ہے مجھے لگا کہ تم مر چکے ہو کیونکہ مجھے ایسے خبر ملے گی ریف کہتا ہے ہاں بلکل کیونکہ میرا جہاز پانے میں گل گیا تھا لیکن پھر بچواروں کی ایک جہاز نے میری جان بچائی وہاں سے بچا کر وہ مجھے اپنے ملک میں لے گئے وہاں سے میں تم سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا لیکن ایک ایک پر میں نے تمہیں بہت یاد کیا تم سے ملنا چاہتا تھا اور دیکھو وہ وقت آہ گیا آج میں تمہارے سامنے ہوں اور اب یہاں ایبلین اسے بتا ہی دیتی ہے کہ تمہارا دوست اور میں اب ایک ساتھ ہیں یعنی ایک دوسرے کو پسند کرتی ہیں یہ جان کر ریف کافی دوکی ہو جاتا ہے تب یہاں اس کا دوست بیا جاتا ہے لیکن ریف اس سے بات نہیں کرتا اسے نراز ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے رات کو ریف کی دوست اس کے واپس آنے کی کوشی میں انجشت منا رہے تھے تب یہاں ریف کا دوست بیا جاتا ہے یہاں ان جنوں کے بیچ زیادہ سننے لگتی ہے چمکہ ریف کو یہ لگ رہا تھا کہ میرے دوست نے میرے ساتھ کی دوگا دیا اس کا دوست اسے کافی سمجھانے اور منانے کی کوشش کرتا ہے دیکھو اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے تمہاری موت کی خبر سن کر ہم ٹوٹ گئے اور اس مشکل لکھ میں ایک دوسری کی قریب آگئے لیکن ریف اس کے بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا اسے یہ لگ رہا تھا کہ اس کے دوست نہیں اس کے بیٹ پیچھے یہ غلط حرکت کی اب دونوں کو یہ گصہ آجاتا ہے اسی لیے لینے لگتی ہیں لیکن کافی دیر بعد جب دونوں کا گصہ چندہ ہوتا ہے تو وہ ایک ساتھ گڑے میں بیٹھ کر باتیں بھی کرتے ہیں ریف کا دوست کہتا ہے سکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اس پر وہ کہتا ہے میرا خیال ہے اب ہمارے بیچ کچھ میں ٹھیک نہیں ہونے والا یہ کہنے کی بعد دونوں ہی اس گڑے میں سوچ آتے ہیں ادھر بہت سارے میسیجز آنے کی وجہ سے امریکہ کو پتہ چل گیا تھا کہ جپان ہم پر حملہ کرنے والا ہے لیکن حملہ وہ کہاں کریں گے یہ پتہ نہیں ہوتا جپان کا پلین تھا کہ وہ صبح صبح امریکہ کے پر حملہ پر موجود جہازوں کے گروپ پر حملہ کر کے اسے تباہ کر دیں گے اور امریکہ کو سبق سکھا دیں گے اسی لئے وہ اپنے بہت سارے پلینز کو پہاڑوں سے بھی لیچی اڑا کر وہاں لے کر آتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پر حملہ کر دیتے ہیں حملے میں جپان امریکہ کے اس پر حملہ کو پوری طرح سے تباہ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ حملہ بہت ہی بڑا تھا سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ریف اور اس کا دوست اپنے پلینز تک آ جاتے ہیں ریف اپنے دوست کو کہتا ہے لڑنے کے لیے مجھے اچھی ساتھ کی ضرورت ہے تو میرا ساتھ دینا میں ساتھ لڑنا اوکی اس کے بعد وہ اپنی تین کے ساتھ مل کر جپان کی جہازوں پر حملہ کرنے لگتے ہیں لیکن یہاں پر جپان کے ٹوٹل تین سو پچاس پلینز تھے اس لیے وہ ان پر باری پڑھ رہے تھے اور اب جپان کے پلینز ریف کے پلینز کا پیچھا کرنے لگتے ہیں لیکن یہ اپنی تین کے ساتھ مل کر جپان کے انتیس پلینز کو مار کر گرہ دیتے ہیں اب اس سے جپان کو اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن امریکہ کو بہت پڑتا ہے کیونکہ ان کی کافی تباہی ہوئی تھی وہ سارے لوگ مارے گئے تھے اس لیے سب سب میں مل ہوتے ہیں اب امریکہ کے پریزیڈنٹ اپنے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ اتنے وقت سے ہم یہ نکلابہ کرتے رہے کہ جپان کے ساتھ تمہارے اچھے تعلق ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے انگری اندر دشمنی چل رہی تھی اس لیے وہ وقت آ گیا ہے جب ہم بھی دوسری جنگ میں اتریں گے اور میں جپان کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہوں اب ریف اور اس کے دوست کو کرنل کا ایک کفیو میشن جو جپان کے خلاف تھا اس کے لیے بیجے جا رہا تھا لیکن وہاں جانے سے پہلی ایویلین ریز کی پاس آتی ہے اور اسے بتاتی ہے میں نے اور تمہارے دوست میں شادی کر لیا ہے اور میں ماں پرنے والی ہوں مگر میں نے یہ بات ابھی تک اسے نہیں بتائی میں نے تمہارے ساتھ رہنے کا سوچا تھا لیکن دیکھو سب کچھ بدل گیا اب سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے ریز ان دونوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے دوست کو کہتا ہے تم جنگ پر مت جاؤ کیونکہ ایویلین ایک بار پہلے بھی اپنا پیار کھو چکی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ دوبارہ ایسا ہوں کیونکہ ریز جانتا ہے کہ وہ جس مشن پر جا رہے ہیں وہاں سے واپس آنا ناممکن ہے دیت کا دوست اسے کہتا ہے بچپن سے تم نے میری حفاظت کی ہے میرا خیال رکھا ہے لیکن اب نہیں آج ہی سمجھ کرو ہم دونوں ہی جائیں گے اس مشن میں مشن دو تین مشکل ہے اور ہمارے نیوی ہمیں ٹوکیو سے کچھ میرے دور لے جائے گی جس کے بعد ہم وہاں سے پلین کے ذریعے آ کر حملہ کریں گے اور اربین کے مشن کا وہ دن آ ہی جاتا ہے جب یہ پرل ہارپر پر ہوئی حملے کا بدلہ لیں گے ریز جیپٹن سے کہتا ہے کہ جیپان نے ہم پر 350 پلین سے حملہ کیا تھا جبکہ ہم تو صرف 16 پلین سے حملہ کر رہے ہیں ہمارے اتنے چھوٹے سے حملے کا ان پر کیا فرق پڑے گا کیپٹن جواب دیتا ہے کہ انہوں نے ہم پر حتوڑے سے حملہ کیا تھا لیکن اگر ہم اپنے اس چھوٹے سے حملے میں بھی کامیاب رہتے ہیں تو یہ صرف ایک کانٹا ہوگا جو جیپان کو چھپ جائے گا اور ہاں ایک بات سب یاد رکھو جیت انہیں کو ملتی ہیں جنہیں اس کا یقین ہوتا ہے ہم امریکہ کو اس جیت کا یقین دلائیں گے اور اب بس یہ جیپان پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن جہاں ان کے شپس تھی یعنی جہاں سے انہیں اپنے پلینز لے کر اڑنا تھا وہ ہم جیپان کے بہت سارے شپس آ چاہتے ہیں اور اب اگر یہ یہاں سے اڑیں پہ جیپان پر تو حملہ کر دیں گے لیکن اس سے آگے چائنہ تک نہیں پہنچ پائیں گے فیول کی وجہ سے اصل میں ان کا ارادہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ پلینز ہی جیپان پر حملہ کر کے چائنہ میں اتر جائیں گے لیکن اگر یہ اس جگہ سے اڑیں گے تو چائنہ تک پہنچتے پہنچتے ان کا فیول ختم ہو جائے گا مگر اس کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا اور آخر کارلی لوگ اپنے سولنگے سولنگ پلینز لے کر اڑ جاتے ہیں اور جیپان پہنچتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں اپنے پلینز کے مطابق جیپان کے شہر ٹوکیو پر بمباری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس طرح سے یہ اپنے پلینز میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اب چائنہ تک پہنچنا ان کے لئے ناممکن تھا سمندر کی اوپر سے ان کی پلین ارنائے شروع ہو جاتے ہیں اور جس بات کا ان کو ڈر تھا وہ ہی ہوتا ہے یعنی ان کا پٹرول ختم ہو رہا ہے لیکن تبیہ انہیں زمین دیکھتے ہیں اور جیسے تیسے یہ اس جگہ اترتے ہیں لیکن ریس اور اس کے دوست کا پلین اترتے اترتے ہی تکاہ ہو جاتا ہے اور یہاں انہیں بہت سارے جیپنیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ لوگ ریس کے دوست کو ککڑ کر اپنے ساتھ لی جا رہے ہوتے ہیں یہاں ان کے بیچ گولیوں کی بارش ہو رہی ہوتے ہیں حالانکہ یہ بہت سارے جیپنیز کو مار گراتے ہیں لیکن اسی بچ گولیاں لگنے کی وجہ سے ریس کا دوست بہت زکنی بچاتا ہے گود میں لے کر ریس اسے بتا ہی دیتا ہے کہ تم باپ بننے والی ہوں جس سن کر اسے خوشی تو ہوتی ہے لیکن اسے پتا ہوتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا اس کی اکمی بری حالت ہوتی ہے کہ وہ ریس کی گود میں اپنی آخری سانسیں گن رہا ہوتا ہے پھر وہ اسے کہتا ہے ریس میرے پیارے دوست اب سے وہ بچہ تمہارا ہے ای کے دیو اپنے ملک کے لیے شہید ہو جاتا ہے اب آج سے پہلے امریکہ کو پتا نہیں تھا کہ جیت کا جنون کیا ہوتا ہے مگر اب کے بعد ان میں جیت کا ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد سبھی فوجی اپنے ملک امریکہ واپس اچھاتے ہیں ریس کے دوست یعنی اپنے ہزبین کی مد کی خبر جب ایبلین کو ملتی ہے تو وہ بہت دکھی ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے لیکن کچھ چیزوں کو ہم چاہ کر بھی نہیں رکھ سکتے انہیں میں سے ایک چیز موت ہے ان سبھی فوجیوں کو کافی انصر دی جاتی ہے چونکہ انہوں نے اپنے ملک امریکہ کے لیے وہ کیا ہوتا ہے جو کوئی نہ کر سکتا ہوں اس کے بعد ریس اور ایبلین شادی کر لیتے ہیں ان کا ایک بچہ بھی ہوتا ہے جو ریس کے دوست کہی تھا ریس اس بچے کو اسے پلین میں لے جاتا ہے جس میں ایک بار بچپن میں اپنے دوست کی ساتھ گیا تھا اور وہ بلتی سے چل بڑا تھا اسی طرح سے ان کی زندگی چلتی رہتی ہے جپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے جو جنگ شروع کی تھی اس کا بدلہ لینے کے لیے امریکہ نے بینے ہیروشیما اور پر ناگا ساتھی پر بوم گیا ہے اور اس جنگ کو ختم کیا اس حملے میں قریب ساڑھے تین لاکھ تک لوگ مارے گئے جس طرح سے جپان کو بلتی کا احساس ہوا اور انہوں نے امریکہ سے صلاح کر لی اسے کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم مجھا تھی